مدر پردیش پولیس اور سرکار اپراد پر لگام لگانے کے لاکھ دعوے کرے لیکن اپرادیوں کے بلند حوصلے کے آگے ان کے سارے دعوے دھرے رہ جاتے ہیں بھدوہی کے پاس ایک نابالی کو اس کے گھر کے باہر سے اگوا کر گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا گیا عاروپ لگا ہے بی ایس پی کے پور سانسد گورخ پانڈے کے بیٹے پر پولیس نے نامجد مکتمہ دچ کر جانت شروع کر دی ہے پیڑیتا کا آروپ ہے کہ 25 جولائی کو جب وہ رات قریب 9 بجے شوچ کیلئے گھر سے باہر نکلی تو دو بائک سوار لوگوں نے ہتھیار کے بل پر اسے جبرن اگوا کر لیا اس کے بعد وہ اسے گاؤں کے بند پڑے سکول میں لے گئے جہاں اس کے دو ساتھی پہلے سے موجود تھے پیڑیتا کے مطابق چاروں لڑکوں نے اس کے ساتھ ریف کیا اور پھر جبرن زہر کی گولی کھلا کر مارنے کی کوشش کی آروپیوں نے اس کو اگلے دن دو پہر ایک بجے تک سکول کی عمارت میں بندھک بنا کر رکھا بیٹھا کر بائٹ کر لوگ مجھے سرسطی گیا نندی سکول میں لے گئے دو لوگوں ہاں پہ پہ لے تھی اور لے جاکا ہاں پہ بلتکار کیے ان لوگ گیاروی میں پڑھنے والی نبالک چھاترہ کا آروپ ہے کہ پورو سانسد گورکنات پانڈے کا بیٹا آنند پانڈے اور اس کے تین ساتھیوں نے گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا ہے پریوار والوں کے مطابق جب ان کی بیٹی گھر نہیں لوٹی تو اس کی تلاش میں جھوٹے تھے تو ایک آروپی پنٹو سنگھ نے ان کو بتایا کہ ان کی لڑکی بند پڑے سکول میں ہے جا کر لے آؤ پریوار والوں کا آروپ ہے کہ پنٹو سنگھ نے انہیں موں بند رکھنے ورنہ جان سے ہاتھ دھونے کی دھمکی بھی دی پنٹو سنگھ نے ایک بجے ہم کو دن میں خبر دیا ہم لوگ پرسان تھے خوف میں پیڑت کے پریوار والوں نے لڑکی کا اسپطال میں علاج کروایا لیکن ریپ کی واردات کو چھپا لیا بیٹی رات جب اس کی طبیعت بگڑی تو اسے پھر اسپطال میں بھرتی کروایا گیا اور پولیس کو اطلاع دی گئی علاج کے دوران اس کے ساتھ ریپ ہونے کی بات سامنے آئی پولیس نے پوشتا شروع کی تو لڑکی نے آروپیوں کے نام بتائے اس کے بعد پولیس نے نامجد مقدمہ درج کر لیا ایک پورو سانسط کے بیٹے کا نام آنے کے بعد پولیس اس ماملے میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہے گورخناتھ پانڈے بھدوہی سے بی ایس پی کے سانسط رہے ہیں اور پشلے دنوں بی ایس پی کا دامن چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں لیکن نابالک کو اگوا کر گینگ ریپ کرنے والوں کے خلاف کارروائی پر سب کی نظر ہے شلپ منی ترپاتھی لخنو آئی بین سیون